میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت داہم نظم نمبر سات اونٹ کی شادی کے آخری تین اشار کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے ولا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ اس پیراگراف کو آپ اس نظم سے آنے والے کسی بھی شیر کی تشریف کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں آپ اسے تشریف کا بقائدہ حصہ سمجھیں تو چلیے شیر نمبر پانچ کی طرف بڑھتے ہیں میاں شتر کو مبارک یا رشتہ شادی اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے شتر، اونٹ، رشتہ شادی، شادی کا رشتہ اور قید آزادی، آزادی کا خاتمہ یا آزادی پر پابندی لگ جانا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میاں شتر کو شادی کا یہ رشتہ بہت مبارک ہو لیکن اب ان کی آزادیوں پر پابندی لگنے لگی جائے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں اس شیر میں دلاور فگار اونٹ کی شادی پر تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میاں اونٹ تمہیں یہ شادی کا رشتہ بہت بہت مبارک ہو آج تم بہت خوش دکھائی دے رہے ہو مگر تم نہیں جانتے کہ در حقیقت اب تمہاری آزادی اور خوشی کے دن ختم ہو گئے ہیں دراصل دلاور فگار اونٹ کے پردے میں نوجوان سے مخاطب ہیں کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اس کا اپنے دوستوں اور چاہنے والوں سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے اسے ہر وقت اپنے گھر سے متعلق کوئی نہ کوئی فکر دامنگیر رہتی ہے کوئی نہ کوئی فکر اس کو گھیرے ہوئے رہتی ہے اس کی آزادی اور خوشیوں پر شادی اور قید کا پہرہ لگ جاتا ہے اس کی اپنی مرضی بھی بہت محلود ہو جاتی ہے آئیے اب شیر نمبر چھے کی تشریف سمجھتے ہیں میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے پہاڑ تلے پہاڑ کے نیچے اونٹ پہاڑ تلے آنا یعنی اپنے سے زیادہ طاقتور سے واسطہ پڑنا اور عزیز طلبہ اس شیر میں اردو زرب المسل اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے استعمال ہوئی ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میاں شتر نئی گاڑی میں خوشی خوشی بارات لے کر گھر جا رہے ہیں جبکہ مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے آئیے اس شیر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شیر میں بھی دلاور فگار نے اونٹ کو بنیاد بنا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سجھ دھج کر خوشی خوشی نئی گاڑی میں سوار اپنی نئی نویلی دلھن کو لینے جا رہے ہو لیکن تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں حقیقت میں تم ایک پہاڑ کے نیچے دبنے جا رہے ہو شاعر کا موقف ہے کہ آج کل بیوی اپنے خاون سے زیادہ چالاک اور طاقتور ہوتی ہے انسان خاک کتنا ہی طاقتور اور ہوشیار کیوں نہ ہو اپنی بیوی کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی بیوی اپنی ہر بات اس سے منوالیتی ہے شادی سے پہلے نوجوان اپنی مرضی اور منمانی کرتا ہے مگر بیوی کے سامنے وہ بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے اسے اب پتا چلے گا کہ اس کا واسطہ اپنے سے کسی طاقتور انسان سے پڑا گیا تو یہاں پر شاعر نے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے یہ جو محاورہ ہے اس کا بڑے خوبصورتی سے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اونٹ بہت قد آور اور اونچے قد کا جانور سمجھا جاتا ہے اگر اونٹ کسی چیز کے نیچے آ سکتا ہے تو وہ پہاڑ ہی ہے تو اس شعر میں گویا شاعر نے بیوی کو پہاڑ اور ایک نوجوان کو اونٹ قرار دیا ہے آئیے شعر نمبر سات کی تشریف سمجھتے ہیں مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ مشکل الفاظ کے معنی بیاہ شادی جھٹ پٹ فوراں اور اس شعر کے اندر بھی اردو کا ایک محاورہ یا ضرب المسل استعمال کی گئی ہے دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یعنی دیکھئے معاملے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میاں شتر مجھے اپنی شادی کی تصویریں بھیج دیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس کروٹ بیٹھے ہیں یعنی شادی کے بعد آپ کن حالات میں ہیں آئیے اب اس شعر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلابہ اس شعر میں شاعر دلاور فگار نے اردو کی ایک ضرب المسل دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کی ہے یہ ضرب المسل اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی معاملے کے انجام کا علم نہ ہو شاعر اونٹ کے درپردہ نوجوان سے مخاطب ہیں کہ تم شادی سے قبل آزادی سے ہر کام کرتے تھے تمہیں کوئی روکنے والا نہ تھا تم ہر طرح کی فکر سے آزاد تھے اب شادی کے بعد تمہاری آزادی قید میں بدل گئی ہے تمہاری آزاد طبیعت اب قید ہو چکی ہے تمہیں گھر اور روزگار کے غم و فکر ستائیں گے اس لیے اب تم مجھے اپنے بیاہ یعنی شادی کی ایک تصویر جلدی سے بھیج دینا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے یعنی شادی کے بعد آپ کا کیا انجام ہوا ہے اور آپ کن حالات میں ہیں بہت ناز سے فخر سے اور خوشی سے آپ نے جو اخوار کے اندر اشتہار دیا تھا آپ کی خوشی کا اندازہ اسی دن مجھے ہو گیا تھا کہ آپ خوشی سے پھولے نہیں سمارے لوگوں کو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہے لیکن جرا اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا اسی قدر خوش ہیں جس قدر آپ شادی سے پہلے خوش تھے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دخم نظم نمبر سات اونٹ کی شادی کے آخری تین اشار کے دشیعے سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی منظومات کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ